اوہم شانتی آس کے مرلی کافی انٹرسٹنگ ہے نائنٹین دیسمبر نائنٹین ایڈی فائیو فالو فاتر یہ ایک ایسا شبد ہے جو ہم شاید مرلی میں ہر دن ہی پڑھتے ہیں اور کوئی بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا لچھے ہے آپ کا تو کہتے ہیں کہ ہمیں باپ سمان بننا ہے اور کیسے بننا ہے فالو فاتر کر کے بننا ہے لیکن اب یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کس فادر کو فالو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو بابا نے اس میں کافی اچھے سے ہمیں آج ایکسپلین کیا ہے اور آس کے مرلی میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دادی گلجار کے بارے میں بھی بابا نے بتایا ہے کہ بابا نے اس رت کو ہی کیوں چنا تو آس کے مرلی بہت وشیس ہے اس کو ہم دھیان سے سنیں گے تو بابا نے کہا کہ جب فالو فادر کی بات آتی ہے تو دونوں ہی فادر کو فالو کرنا ہے یعنی باپ کو اور دادا کو شیب بابا کو اور برمہ بابا کو شیب بابا کو ہمیں فالو کرنا ہے تین باتوں میں صدہ شریری بھاو ویدہی بھاو اور نراکاری بھاو اور برمہ بابا کو ہمیں فالو کرنا ہے آویکت استثیتھی میں فرشتہ سروپ میں اور آکاری استثیتھی میں تو یہ دونوں باتیں اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو فالو فادر ہم کرتے ہیں لیکن ہم یہ پراکٹیکل ہی کیسے کرنا ہے بابا نے اس کو بہت وستار سے ہمیں بتایا ہے اور بابا نے برمہ بابا کی جیون کو بھی بہت وستار سے ہم بتایا کہ برمہ بابا کے لائف یا ان کی جیون پوری ایک کمپیٹر کی طرح ہے جیسے کمپیٹر میں سے ہم کوئی بھی آنسر نکال سکتے ہیں شرل شبطوں میں بابا نے بتایا ہے ایسے ہی برمہ بابا کی جیون سے بھی ہمیں سارے پریشنوں کے جواب مل جاتے ہیں تو یہ سارے باتیں ہم دیکھیں گے اس میں تو جیسے بابا نے کہا کہ برمہ کی جیون ہی ایکیوریٹ کمپیٹر ہے برمہ کا ہی بہت گائن ہے برمہ کو ہی برمہ وندے جگت گروہ جگت گروہ کی روح میں بھی برمہ کا ہی گائن ہے کیوں؟ کیونکہ وہی نمت بنے سکار میں ہمیں ساری سکچائیں دینے کے لئے اور ان کا جگت پتہ کا ٹائٹل بھی ہے کیونکہ ہماری پالنا کرنے کے نمت بھی وہی بنے تو برمہ کا پارڈ ساری دنیا میں سب سے نیارہ ہے اور پیارہ ہے اور بابا نے کئی ساری باتیں بتائی ہیں لیکن موقع اس میں تین باتیں ہم لے سکتے ہیں کہ برمہ بابا کی جیون سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا نے تن کے بندانوں کو اپنے آپ کو کیسے مقت کیا تو بابا کی پوری جیون کہانی سے ہمیں سکچا ملتی ہے کہ اپنے شریر کے اوپر کیسے وزہ انہوں نے پائی دوسرا من کی لگن میں مگند رہنے کی استیتی میں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور دھن کا ایک ایک نیا پیسہ سفل کیسے کیا پورے ہی جیون کو سفل کیسے کیا یہ بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ باتیں ہم دیکھیں گے اس میں اور تیسری بات ہے کہ گلجار دادی یہی رت نمت کیوں بنا تو بابا نے اس میں کافی باتیں بتائی ہیں جیسے بابا نے کہا کہ شروع شروع میں ہی برما بابا نے دیکھا کہ اس بچی کا وزہ سچھتکار کا پارٹ ہے تو سچھتکار کے پارٹ کا سمیں کا بچی کو وردان مل گیا ایک تو یہ بات تھی دوسری بات ہے کہ سرل سبھاو اور انوسینٹ جیون کی وشیستہ تو دادی کا سبھاو بہت ہی سرل نرمل سبھاو ہے تو یہ بھی وشیستہ تھی اسی کارن باب کے ساتھی بننے کی سمان بننے کی ڈیوٹی ان کو ملی یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ برما کو تو کہا جاتا ہے بھاگی رتھ لیکن دوسرا اگر کوئی رتھنے میں تو بنا تو وہ دادی گلجار کا ہی رتھ ہے اس کے علاوہ ایڈجسٹ کرنے کی وشیستہ کس بات کو ایڈجسٹ کرنے کی وشیستہ یہ آج کی مللی میں ہم دیکھیں گے اور ہاں جی ہاں جی کے پارٹ کے کارن تو ایسے ہی انہیک رہشیوں سے بھری ہوئی آج کی مللی ہے تو اس کو ہم بہت ہی ایک آگرتہ سے بہت پیار سے اس کو سنیں گے اوم شنطی تو آج سروس نے ہی بچوں کیس نے کارسپونڈ کرنے کیلئے باب دادا مللن بنانے کیلئے آئے ہیں ویدے ہی باب دادا کو دے کا آدھار لینا پڑتا ہے کس لیے تو ویدے ہی شبد کا میننگ بھی کئی بار کئی بھائی بین پوچھتے ہیں تو یہاں پہ ویدے ہی شبدیوز ہوا ہے شم بابا کے لئے ویدے ہی وہ ہے جس کا تو دے ہے ہی نہیں کس لیے آئے ہیں بچوں کو بھی ویدے ہی بنانے کے لئے جیسے باپ ویدے ہی دے میں آتے ہوئے بھی ویدے ہی صروع میں ویدے ہی پن کا انبھو کراتے ہیں ایسے آپ سبھی جیون میں رہتے دے میں رہتے ویدے ہی آتم استثی میں استث ہو اس دے دوارہ کراون ہار بن کر کے کرم کراؤ یہ دے کرن ہار ہے اور آپ دے ہی کراون ہار ہو اس استثی کو ہی ویدے ہی استثی کہتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ اور کلیر بابا نے اس کا وارڈن کیا ہے ویدے ہی استثی کسے کہا جاتا ہے جب ہم دے کے مالک ہو کر اس سے کرن کرا رہے ہیں جیسے باپ بھی تن میں آتے ہیں پرائے تن میں ایسے ہم بھی اس تن میں آئے ہیں تو کرن کراؤن ہار کی جو استثی ہے یہ ویدے ہی استثی ہے اسی کو ہی فالو فادر کہا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے یہ اسی کو ہی فالو فادر کہا جاتا ہے تو صدا فالو فادر کرنے کے لیے اپنی بھدی کو دو استثیوں میں استثیت رکھو کونسی دو استثیاں ہیں باپ کو فالو کرنے کی استثی ہے صدا آشرری بھو ویدے ہی بھو اور نراکاری بھو اور دادا اور تھر برما باپ کو فالو کرنے کے لیے صدا آویکت استثیتی بھو فرشتہ سروب بھو اور آکاری استثیتی بھو انہیں کی باتوں کی گہرائی میں بھی ہم جا سکتے ہیں اور بابا نے سبھی باتوں کو ہمیں پچھلی ساری ملڈیوں میں کافی گہرائی سے بتایا ہے اب تک ہم سکس انڈر ایڈیٹی آویکت ملڈیزوں پڑ چکے ہیں انہیں ساری باتوں کو بھاو نے بتایا ہے آشرری بھاو کا کیا میننگ ہے آویکت استثیتی کا کیا میننگ ہے فرشتہ سروب کا کیا میننگ ہے تو ان دونوں استثیتی میں استثیت رہنا فالو فادر کرنا ہے اس سے نیچے ویقت بھاو دہے بھاو دہے بھان ویقتی بھاو اس میں نیچے نہیں آؤو تو ان کا اپوزٹ ہے ویقت بھاو دہے بھان اور ویقتی بھاو ویقتی بھاو یا ویقت بھاو نیچے لے آنے کا آدھار ہے اسی لئے سب سے پرے ان دو استثیتیوں میں صدا رہو تیسری کے لئے برہمان جنم ہوتے ہی باب دادا کی سچھیں ملی ہوئی ہے کہ اس گراوٹ کی استثیتی میں سنکلپ سے وستوپن سے بھی نہیں جانا یہ پرائی استثیتی ہے کونسی ہے پرائی استثیتی ویقت بھاو دہے بھان ویقتی بھاو تو بابا نے اس بات کو سمجھانے کے لئے کہ یہ کیسے پرائی استثیتی ہے بابا نے بڑا اچھا ایکزامپل دیا ہے جیسے کوئی بنا آگیا کے پردیش چلا جائے تو کیا ہوگا تو باب دادا نے بھی یہ آگیا کی لکیر کھینچ دی ہے کہ اس سے باہر نہیں جانا ہے اگر آوگیا کرتے ہیں تو پریشن بھی ہوتے ہیں پسچہ تھاب بھی کرتے ہیں اس لئے صدا شان میں رہنے کا صدا پرائی استثیتی میں استثیت ہونے کا سہ سادن ہے فالو فادر یہ سہ سادن ہے فالو کرنا تو سہز ہوتا ہے نا تو فالو کرنا سہز ہوتا ہے بابا نے اس کو سمجھانے کے لئے ہمیں ایک ایکزامپل دیا ہے اپنے ہی جیون کو اگر ہم دیکھیں لوکک جیون کو بھی تو بچپن سے ہی فالو کرنے کے انوبار بھی ہوتے ہیں کیسے بچپن میں بھی باب بچے کو انگلی پکڑ چلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں فالو کراتے ہیں پھر جب گرستی بنتے ہیں تو بھی پتی پتنی کو ایک دو کی پیچھے فالو کر چلنا سکھ لاتے ہیں پھر آگے بڑ گروہ کرتے ہیں تو گروہ کے فالوہرس ہی بنتے ہیں اردہ فالو کرنے والے تو لوکک جیون میں بھی آدھی اور انت میں فالو کرنا ہوتا ہے تو فالو کرنا ہمارے لئے ایک نیچرل سو بھاو رہا ہے بچپن سے لے کے انت تک وہ تو کیا ہے لوکک میں فالو اسی طرح سے لوکک اور پار لوکک باب بھی ایک ہی سہز بات کا سادھن بتاتے ہیں کیا کروں کیسے کروں ایسے کروں یا ویسے کروں اس وستار سے چھوڑا دیتے ہیں سب ہی پراشنوں کا اتر ایک ہی بات ہے فالو فالر تو آپ سوچو کہ اگر ہمیں سارے کوشنز کے آنسر مل ہی گئے فالو فالر میں تو پھر ہماری سپیڈ سلو کیوں ہیں پھر ہمیں جیون میں بار بار کنفیزن کیوں آتا ہے کیا کروں کیسے کروں کہ سارے آنسر ہمیں مل گئے تب ہی بھی اگر ہم اتنا سلو چلتے ہیں اور اگر ہمیں آنسر ہی نہ ملتے تو کیا ہوتا تو ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ we know all the answers we know what to do how to do اس لئے ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے تو بابا برمہ بابا کا ایکزمپل بتا رہے ہیں ساکھا روپ میں بھی نمت بن کرم سکھ لانے کے لئے پورے چورہ سی جنم لینے والی برمہ کی آتما نمت بنی تو کس کس بات میں نمت بنی کرم میں کرم بندھنوں سے مکت ہونے میں کرم سممند کو نبھانے میں دہے میں رہتے ودہی استثی میں استثت رہنے میں دھن کے بندھنوں کو مکت کرنے میں من کی لگن میں مگند رہنے کی استثی میں دھن کا ایک ایک نیا پیسہ سفل کرنے میں ساکار برمہ ساکار جیون میں نمت بنے کرم بندھنی آتما کرماتی بننے کا ایکزمپل بنے بابا نے بہت اچھے سے یہ بتایا ہے اور یہ ہمارے لئے کافی امپورٹن پیارگراف ہے اس پیارگراف پہ ہمیں کافی سمیل دینا چاہیے ریفلیکشن کرنے کے لئے کہ کن کن باتوں میں ہمیں برمہ بابا کی لائف سے سیکھنا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تو کتنی ساری باتیں ہو گئیں تو ساکار جیون کو فالو کٹنا سہے جانا یہی پارٹ ہوا فالو فادر پرشن بھی چاہے تن کے پوچھتے سمبند کے پوچھتے ودھن کے پوچھتے سب ہی پرشنوں کا جواب برمہ باب کی جیون ہے اب سوال آتا ہے کہ برمہ باب کی جیون کو ہم کیسے جانے ہیں کیسے جان سکتے ہیں تو اس کے تین چار طریقے ہیں ان پہ ہم دھیان دیں گے سب سے پہلا طریقہ ہے ساکار ملڈی روز کی ساکار ملڈی میں برمہ باب کی ہمانبہ افسنتے ہیں اور کافی گہرائی میں بابا اپنی باتیں شیئر بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ برمہ بابا کی جیون کا حانی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو جو ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بابا ورسٹ دادیوں آدی رتنوں کی انوہ برمہ بابا کے ساتھ اور فورت برمہ بابا کی جیون کو ہمارے سامنے رکھا شیئر بابا نے بتایا کہ برمہ بابا نے کیسے اپنی سمپورو نوستہ کو پرابط کیا تو ہر سال کی اٹھارہ جنوری کی ملڈی اور کیونکہ یہ ایویکٹ باب دادا کا کم سے کم پچہ سال تک پارٹ چلا تو بھی ہے ففٹی ایویکٹ ملڈیز آف ایٹیتھ جنوری تو وہ بھی ہمارے لکھ ایمپورڈنٹ سورس ہے یہ سمجھنے کا کہ what does it mean to follow father تو تین چر ہمارے پاس یہ سورس ہیں اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کوئی اور سورس ہیں وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ان بہیوینوں کا بھی اس سے فائدہ ہو جائے تو بابا نے اس کو ایک اور ایک جمپل سے بتایا ہے جیسے آج کل کے سائنس والے ہر ایک پرشن کا اتر کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں مانشہ کی بدھی سے یہ کمپیٹر ایکیوریٹ ہے بنانے والے سے بھی بنی ہوئی چیز کو ایکیوریٹ سمجھ رہے ہیں لیکن اب سائنس والوں کے لئے برمہ کی جیون ہی ایکیوریٹ کمپیٹر ہے اس لئے کیا کیسے کے بجائے جیون کے کمپیٹر سے دیکھو کیسا اور کیا کا کوئشن ایسے میں بدل جائے گا پرشن چت کے بجائے پرشن چت ہو جائیں گے پرشن چت حلچل بدھی ہے اس لئے پرشن کا چننے بھی تیڑا ہے پرشن لکھو تو تیڑا باقا ہے نا اور پرشن چت ہے بندی تو بندی میں کوئی تیڑاپن ہے نہیں چاروں طرف سے ایک ہی ہے بندی کو کسی بھی طرف سے دیکھو تو سیدھا ہی دیکھیں گے اور ایک جیسا ہی دیکھیں گے چاہے سلٹا چاہے ڈاو تو پرشن ناچے دھرتا تھا ایک رسستی تھی میں ایک باپ کو فالو کرنے والے تو پھر بھی سار کیا نکلا فالو برحمہ ساکار روپ فادر و فالو آکار روپ برحمہ فادر چاہے برحمہ باپ کو فالو کرو چاہے شب باپ کو فالو کرو لیکن شبد وہی ہے فالو فادر کو ایک فالو فادر میں دو فادر ہیں اس لئے برحمہ کی مہمہ برحمہ وندے جگت گروہ کہتے ہیں کیونکہ فالو کرنے کے لئے ساکار روپ میں برحمہ ہی ساکار جگت کے لئے نمیت بنیں گے آپ سبی بھی اپنے کوئی شیف کمار شیف کماری تو نہیں کہلاتے ہو برما کمار برما کماری کہلاتے ہو ساکار رشنا کے نمت ساکار سریسٹ جیورن کا سیمپل برما ہی بنتا ہے اس لئے صدگرو شیف بابا کو کہتے ہیں گرو سکھلانے والے کو بھی کہتے ہیں تو صدگرو تو ہو گئے شیف بابا اور کہا کہ برما بھی ہمیں سکھلاتے ہیں اس لئے ان کو بھی ہم گرو کہتے ہیں تو جگت کے آگے سکھلانے والے برما ہی بنتے ہیں تو ہر کرم میں فالو کرنا ہے برما کو اس حساب سے جگت گرو کہتے ہیں اس لئے جگت برما کی وندنا کرتے ہیں جگت پتا کا ٹائٹل بھی برما کا ہے وشنو واشنگر کو پرزا پتا نہیں کہتے ہیں وہ مالک کے حساب سے پتی کہہ دیتے ہیں لیکن ہے پتا جتنا ہی جگت کا پیارا اتنا ہی جگت سے نیارا بن ابھی اویکت روپ میں فالو اویکت استثی بھاو کا پارٹ پڑا رہے تو سمجھا کسی بھی آتما کا ایسا اتنا نیارا پن نہیں ہوتا جہاں نیارے پن کی برما کی کہانی پھر سنائیں گے برما بھاو کا پارٹ بہتی نیارا اور ویشیس پارٹ ہے تو جو اب تک ہم نے سنا اس پہ تھوڑا سرا سائلنس میں ریفلیکشن کرتے ہیں ہے کہ پھر سے پھرسی دیتے ہیں موسیقی اب ہے ایک اور امپورٹن ڈاپک گلجار دادی یہی رتھ نمیت کیوں بنا تو بابا نے کہا کہ آج تو شریر کو بھی سنبھالنا ہے جب لون لیتے ہیں تو اچھا مالک وہ ہی ہوتا ہے جو شریر کو اس تھان کو شکتی پرمان کارے میں لگاوے پھر بھی باب دادا دونوں کے سکتشالی پارٹ کو رتھ چلانے کی نمیت بنائیں یہ بھی ڈراما میں ویشیس وردان کا آدھار ہے کئی بچوں کو کوئشن بھی اٹھتا ہے کہ یہی رتھ نمیت کیوں بنا تو دوسری تو کیا ان کو یعنی گلجار دادی کو بھی اٹھتا ہے لیکن جیسے برمہ بھی اپنے جنموں کو نہیں جانتے تھے نا یہ بھی اپنے وردان کو بھول گئی ہے یہ ویشیس ساکر برمہ کا آدھی سچھتکار کے پارٹ سمیں کا بچی کو وردان ملا ہوا ہے برمہ باپ کے ساتھ آدھی سمیں اکانت کی تپسوی ستھان پر اس آدمہ کے ویشیس سچھتکار کے پارٹ کو دیکھ برمہ باپ نے بچی کے سرل سباب انوسنٹ جیون کی ویشیستہ کو دیکھ یہ وردان دیا تھا کہ جیسے ابھی اس پارٹ میں آدھی میں برمہ باپ کی ساتھی بھی بنی اور ساتھ بھی رہی ایسے آگے چل باپ کے ساتھی بننے کی سمان بننے کی ڈیوٹی بھی سنبھالے گی تو کیا وردان دیا تھا بابا نے یہ وردان دیا تھا تو دادی نے وہ وردان کو پچھاس سال تک نبھایا برمہ باپ کے سمان سے وہ میں پارٹ بزائیں گی تو وہ ہی وردان تقدیر کی لکھیر بن گئے اور برمہ باپ سمان رتھ بننے کا پارٹ بزانا یہ نونڈی گئی یہ بھی پوری سرسٹی میں بہت ہی یونک پارٹ ہے پھر بھی باپ دادا اس پارٹ بزانے کے لئے بچی کو ہی مبارک دیتے ہیں اتنا سمیں اتنی شکتی کو ایڈجسٹ کرنا یہ ایڈجسٹ کرنے کی ویشہستہ کی لفٹ کارن ایکسٹرا گفٹ ہے پھر بھی باپ دادا کو شریر کا سب دیکھنا بڑتا ہے بازہ پرانا ہے اور چلانے والے سبتشالی ہیں پھر بھی ہازی ہازی کے پارٹ کے کارن اچھا چل رہا ہے لیکن باپ دادا بھی ویدھی اور یکتی پوروک کی کام چلا رہے ہیں ملنے کا وائدہ تو ہے لیکن ویدھی سمیں پر مانت پریورتر ہوتی رہے گا تو جو بات بابا نے نائنٹین ایڈی فائیب میں بولی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک بات ستیوریہ کی ویدھی ہی بدلتی رہی ہے تب ہوئے تھے اس کو سترہ سال اٹھارہ سال بابا کی اوٹ پارٹ کو ابھی بابا کے پارٹ کو پچاس سال ہوگئے بابا کیا رہے ہیں کہ ابھی تو اٹھارہ بے ورڈس میں سب سنائیں گے سترہ تو پورا کرنا ہی ہے اچھا سبھی فالو فادر کرنے والے سہج پروچارتھی بچوں کو صدا پرسند چتو وشی ساتھ ماؤں کو صدا کراونہار بن دیہ سے کرم کرانے والے ماسٹر رچیتا بچوں کو اسے باب دادا کی اس نہیں کا جیون دورہ ریسپونڈ دینے والے بچوں کو اس نہیں سمپن یاد پیار اور نمستی ہم سبھی بچوں کا بھی باب دادا کو شی بابا کو برما بابا کو مگل جر تادی کو سبھی کو بہت بہت دھنواد اور نمستے تو آس کی مولی میں کافی سوش میں باتیں ہیں کہ فالو فادر ہمیں کیسے کرنا ہے ویدہی بندہ آشریری نیراکاری اویقت فرشتہ یہ ساری باتیں اس میں سابل ہیں فالو فادر میں کرم میں کرم بندھنوں سے مکت ہونے میں من کی لگن میں دھن سفل کرنے میں سبھی باتوں میں تو نیکسٹ ٹو تھری منٹس میں بابا کے ساتھ بابا کے سامنے بیٹھ کے ان کی جیون کو دیکھتے ہوئے اس بات کی پلاننگ کریں گے من میں اور چاہیں تو ڈیری ملک بھی سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس بات میں اور آگے بڑھائیں کیسے ہم فالو فادر کریں کیونکہ سمیں کم ہے اوہم تیز قدم چلنا ہوں اوم شانتی موسیقی 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 موسیقی